بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھی اور بزرگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کہتے ہیں کہ مفت کی جو دعائی ہے وہ اثر نہیں رکھتی یہ ایک مقولہ عام ہے حالانکہ ضروری نہیں کہ یہ بالکل صحیح ہو لیکن جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات لازمی کار فرما ہوتی ہیں میرے نانا جی اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ دے کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا تو وہ جہاں سے دعائی لینے کے لیے جاتا نا جہاں سے بھی کوئی اس کو بتاتا وہ دعائی لیتا اور دعائی لینے سے پہلے وہ بندے کو اسیس کرتا بندے کی اسیسمنٹ کرتا اندازہ لگاتا اور اپنے دل میں یہ بٹھا لیتا کہ یہ بندہ جو ہے اس کی شہصیت دے کے اس کا انوائنمنٹ دے کے اور اس کی دکان اس کا تب وہ جو تبہانہ تھا وہ سارا دیکھ کے اندازہ لگا لیتا پہلے ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیتا کہ مجھے اس سے آرام نہیں آنا وہ ہوتا یہ کہ جتنی مرضی اچھی دعائی ہوتی وہ اس کو وہ کھاتا واقعی اس کو آرام نہیں آتا اس کا بیٹا جو اس کو لے کے نگر نگر پھر رہا تھا جگہ جگہ جا رہا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میرے والد صاحب کا مسئلہ کیا ہے اس کو یہ اس چیز کا پتا چلا کہ میرے والد صاحب اپنے ایک طب میں گئے تو اس نے پہلے ہی بتا دیا پتر میں نے اتھو رام نہیں آنا بیٹے نے پوچھا ابا جی کیا بات ہے کیوں نہیں آنا تو پتر میرا دل کے اندہ اتھو رام نہیں آنا اچھا وہ اس کے بیٹے نے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی اور اس نے کسی دانشمند بزرگ سے مشہرہ کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے باپ کو جو طبیعاتی مسئلے سے زیادہ نفسیاتی مسئلہ ہے تو وہ کہنے لگا کہ اس کا حل اب کیا کرنا چاہیے اس نے کہا تمہیں اس طرح کرو کہ اس کو میرے پاس لے کے آنا لیکن لانے سے پہلے اس کو میری اچھی بیک گراؤنڈ بنا دینا اس کے ذہن میں اپنے باپ کے ذہن میں اچھی بیک گراؤنڈ بنا دینا کہ وہ تو جلدی کسی کا کام پکڑتا ہی نہیں جس کو پکڑتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے بڑا تم اس کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دینا باقی مجھ پہ چھوڑ دو وہ کہنے لگے کہ لڑکے نے اسی طرح کیا لڑکے نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ میں ان سے ٹائم لینے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ اللہ کے بزرگ ہیں ان کے ہاتھ میں بڑی اللہ تعالیٰ نے شفاہ دی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے تو باپ کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا اس نے بیٹے سے دو دن بعد پوچھا بیٹے ٹائم نہیں لیا اس نے کہا ابا یہ ٹائم مل نہیں رہا وہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہر وہ کرتے کرتے باپ کے دل میں اتنا اشتیاق بڑھ گیا جب فل پیک پر پہنچ گیا تو بیٹے نے ایک دن کہا با جی ہوش عبری آپ کے لیے وہ بزرگوں نے بلایا آپ کو ٹائم مل گیا تو وہ جو بزرگ تھا وہ جو باپ تھا لڑکے کا وہ دلی دل میں بہت ہوش ہوا اس نے کہا جی سبردست اب وہ جب گیا اس کے گھر میں اس کے جو بھی آستانہ تھا یا بیٹھک تھی یا جس طرح بھی جہاں پہ وہ بیٹھے تھے وہاں پر وہ گئے تو بزرگ کو چونکہ لڑکا پہلی بتا چکا تھا ٹھیک ہے بزرگ نے ان چیزوں کو دہرانا جب شروع کیا تو وہ باپ کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ یار اللہ کا اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے کہ اس کو میرے حالات کا پتہ ہے ہر اس نے چار پانچ پڑیاں دی اس نے کہا یہ ایک کھانی ہے ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑی تو دوسری کھا لیں اول تو آپ کو دو سے زیادہ کھانے کی ضرورت پڑے گی نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں تو تیسری کھا لیں لیں جی وہ بندے کے دماغ پہ اتنا اثر ہو گیا اس نے کہا واقعی یار یہاں پر میں نے ٹھیک ہو جانا ہے اب وہ گھر گئے گھر جا کے باپ نے ایک پڑی کھائی تو اسے یوں لگا جیسے میں جسم میں بجلیاں دوڑ رہی ہیں وہ ہر اس کو اپنے بیٹے سے اس نے پہلی پڑیا پہ شیئر نہ کیا اب بیٹے نے پوچھا ابباجی کیا آل ہے ابباجی نے کہا جی لگ رہا ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں دوسری پڑیا کھائی اس نے اور فیل کیا یار میں تو پاور پیک ہو گیا ہوں گوڑے کی طرح میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں اس نے کہا پتر بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں اس نے کہا باجی بوک سے ہی لگ رہی ہے جو اس نے پوچھنا تھا پوچھا اس نے کہا بیٹے بلکل ٹھیک لگ رہی اب اس نے کہا جی پتر منو اونا دے کول لے کہ چل میں اونا دے احسان کیوں ہی ادا کراں وہ لے کے لے کے گئے بیٹا جو ہے وہ اس بندے کو ان کے پاس لے کے گیا بزرگوں کے پاس تو بزرگوں سے سوالوں جو آپ ہونے شروع ہوئے انہوں نے مبارک بات دی وہ کوئی اپنے شہر کی مٹھائی یا کوئی سوگات لے کے گیا ان کے لیے اسی حشی میں کہ میں صحتیاب ہو گئے ہوں لڑکے نے پوچھا باپ نے پوچھا بزرگ سے کہ میں آپ سے ایک چیز پوچھوں آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی شفاہ دیئے آپ نے مجھے کہیں سے آرام نہیں آیا آپ کی دو پڑیوں سے مجھے آرام آگیا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے وہ مسکرانے لگے کہنے لگے کہ نہیں آپ کو آرام آگیا تو یہ بڑی بات ہے آپ ان چکروں میں نہ پڑیں تو وہ بندہ جو ہے وہ بڑا اس نے زور لگایا اس نے بڑا اسرار کیا اس نے کہا نا جی مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اس نے کہا بزرگو معاملہ یہ ہے کہ آپ کا معاملہ طبیعتی مسئلے سے زیادہ نفسیاتی مسئلہ تھا آپ کو بڑے بڑے اچھے حکیموں نے دعائی دی آپ اپنے ذہن میں بنا لیتے تھے کہ مجھے یہاں سے آرام نہیں آنا تو وہ نہیں آتا تھا رام کیونکہ جو بھی آپ دعائی کھاتے ہیں تو وہ اس کے مطابق دماغ جو ہے وہ جسم کو حکم دیتا ہے یہ ایک مطلب عام اسطلاح ہے آپ نے پڑی ہوگی تو آپ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے تھے اس نے کہا پھر آپ نے کیا دیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ سچ پوچھیں تو میں نے باہر سے یہ جو ہم مچ جلاتے ہیں اس کی راکھ دیئے آپ کو بندہ بڑا حیران ہوا اس نے بہرحال ہمارے اس پورے واقعے میں اس کو پورا سنانے کا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں بالکل یہی چیز چل رہی ہے کہ اگر کوئی استاد آپ کو بڑا انمول قسم کا جس میں کوئی پندرہ سترہ قسم کی چیزیں پڑھتی ہوں اور اس پہ ہزاروں روپے ہرچ ہوتے ہوں آپ یقین کریں میں نے یہ ٹرائی کر کے دیکھا ہے کہ ہمیں آرام وہاں سے آتا ہے اگر کوئی بندہ فی سبی اللہ آپ کو دو تین چیزوں میں وہی کام کر کے دے رہا ہے تو آپ کے دل میں وہ اس نسحے کی وہ جگہ نہیں بنے گی وہ رینکنگ نہیں بنے گی جتنی اس نسحے کی بنی ہے اچھا اب بیگراؤنڈ میں ہو کے آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیگراؤنڈ میں ہو یہ رہا ہے کہ اب کستوری اور زافران اور فلان چیز اور فلان چیز یہ اتنی مہنگے نبتات ہیں اتنے مہنگے اور ہر کسی کو اس کو استعمال کا طریقہ بھی نہیں آتا اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ دے بڑے اصازہ کو ان میں سے بھی چند ایک جانتے تھے ٹھیک ہے اب ہر بندہ بنا آ کے دے رہا ہے بنا آ کے کس طرح دے رہا ہے کہ بزار سے ہم درد کی بنی بنائی مجون لی ٹھیک ہے اس میں دو تین چیزوں کا ایڈیشن کیا ساتھ میں کوئی سونے کے ورگ ڈال ڈول کے اس کو جناب بنا آ کے دے دیا مجون وہ جب اس نے کھول نہیں ہے سامنے اس نے دیکھنا کمال ہو گیا استاد نے اچھی محنت کی ہے سونے کے ورگ بھی ڈال لے ہیں فلان وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے اچھا ایک تو یہ کام ہے دوسرا یہ کام ہے ایک بندہ رہتا ہے اکاڑے میں ٹھیک ہے یا ساہی وال میں رہتا ہے یا کہیں بھی رہتا ہے وہ نصحہ مانگتا ہے نا تو میں اگر اس کو بلا کر دوں اپنے گھر میں بے شک میرے اس پہ پانچ یا سات روپے لگے ہو تو یقین کریں اس کی زیادہ ویلیو ہوگی اور اگر میں اس کو فون پر سارا سمجھا دوں تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی وہ سوچے گا یار سات روپے کا نصحہ ہے لانت بھیجو ان کو کچھ وہ الٹا گئے گا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اب پیارے دوستو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سوچنے پر میں مجبور اس طرح ہوا کہ کچھ لوگوں کا رویہ اس طرح سے کہ اگر ان کو ہیرے جیسی سونے جیسی چیز بھی بتا دی ہے نا جس کا بقائدہ رزلٹ لے چکے ہیں ہم لیکن صرف قیمت کی کمی کی وجہ سے وہ اس کو وہ ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی ٹھیک ہے اور وہ اس تلاش میں رہے کہ اسی زار والی مجون کہاں سے ملتی ہے یا اسی زار والا بیس زار والا ساٹھ زار والا نصحہ کہاں سے ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ دو چار سو روپے کی مجون لے کر یہ چیزیں خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اسازہ بنا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بس صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کسی سے یہ ہامی نہیں برتے حالانکہ ہم بھی پیسے کما سکتے ہیں ایون کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے خدا کی قسم یہاں تک دیکھا ہے کہ چار چار پانچ پانچ شگرد مل کر پیسے جو ہیں وہ ڈالتے ہیں ڈال کے استعاد کو دیتے ہیں پیسے ٹھیک ہے اور بعد میں وہ مجون جو ہے وہ سب میں ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھنے کی تفیق دے ٹھیک ہے اور جو بندہ آپ کے ساتھ محلس ہے اس کو پہچاننے کی تفیق دے اور دو نمبر بندوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی تفیق دے یہ میں اگر میری باتوں سے کسی کا دل دکھا ہو دل ازاری ہوئی ہو میں توہے دل سے معذر چاہتا ہوں میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے میں صرف ایک اویرنیس کے لیے یہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے اپنی چھت پر بیٹھا تھا دانہ شانہ ڈال کے تو اویرنیس کے لیے یہ میں نے گیارہ بارہ منٹ کی ویڈیو جو ہے یہ بنائی ہے انشاءاللہ کوئی نیا پروگرام نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ لے کے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ